اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ڈیاری سوڈنس ویلکم ٹو البروج انٹرنیشنل سکول انلائن سٹیڈی پلائٹ فارم تو جیسا کہ پچھلے بار ہم نے اسلامی سٹیڈیز میں ڈسکرپشن آف ایبلیوشن یعنی فقہ تک پورا پڑھا تھا اب آگے یہاں پر ہم پڑھنے جارے ہیں حفظ قرآن مموریزیشن آف دا قرآن ویڈ ٹرانسلیشن سوات الکافرون تو سوات الکافرون کا یہاں پر ٹرانسلیشن کے ساتھ ہمیں اس کو یاد کرنا اس صورت کو تو یہاں پر بیان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قلیہ آئے والکافرون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے کافروں لا عبدو ما تعبدو میں اس کی عبارت نہیں کرتا ہوں جس کے تمہیں عبارت کرتے ہو ولا انتم عابدو نہ معابدو اور نہ ہی تم اس کی عبارت کرو گی جس کی میں عبارت کروں گا یعنی کہ نہ تم اس کی عبارت اور نہ ہی میں اس کی عبارت کرتا ہوں جس کی تمہیں عبارت کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبارت کرنے والے ہو جس کی میں عبارت کرتا ہوں لہذا تمہارا دن تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے تو اس وقت قریمہ سے میں یہ بات بتا چلتی ہے جیسا کہ اور قرآن مجھو میں فرمائے گئے کہ ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے اور تمہارا عمل جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے اللہ رب العالم لنا حجت بیننا کہ ہمارے درمین کوئی حجت نہیں ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے جو بھی عمل ہے وہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اور اسی کے ذریعے اللہ رب العالمین انہی تمام عامالات کے وجہ سے بنا پر اللہ رب العالمین ہمیں عجر دے گا ہمیں سبق دے گا کہ ہمیں کس طریقے سے کیا کرنا ہے تو اسی لئے یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی انسان کے ساتھ کسی بھی شخص کے ساتھ ہمیں اس پر دین لانے کے لیے اس کو اسلام قبول کرنے کے لیے ہمیں زبردستی نہیں کرنا چاہیے ہم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے کہ نہیں تم کوئی اسلام قبول کرنا ہی کرنا نہیں یہ نہیں جو اپنی مرضی سے دین اسلام میں داخل ہونا جاتا ہے اس کو داخل کر سکتے ہیں لیکن زبردستی کسی کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے ہیں جس کو ماننا وہ مانے گا جس کو نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا جن کو صحیح چیزیں ماننی ہے وہ مانیں گے ان کو ہم سمجھائیں گے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ لیکن اگر وہ نہیں سمجھ رہے ہیں بدات و خرافات کیے جا رہے ہیں تو پھر ہم اپنا خاموشی اکتیار کر لیں کیونکہ آپ نے ان کو ایک مرتبہ بتا لیا نا کہ دیکھو بھائی یہ غلط کر رہے ہو تم اس کو صحیح کر لو لیکن اگر پھر بھی وہ نہیں مانتے تو بھائی صاحب طور پر کہ لنا عمالونا ولکم عمالوکم کہ ہمارا عمال ہمارے ساتھ ہے آپ کا عمال آپ کے ساتھ ہے ہمارا کام تھا کہ یا عمرو ان کو بتائے اگر وہ نہیں مانے تو پھر اس کے بعد ہم نے اس چیز کو ہمیں اس کے پیچھے نہیں لگ جانا کہ ایک دم پیچھے ہی لگ جائے نہیں زبردستی ہم نہیں کر سکتے کسی شخص کے ساتھ تو اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا اب آگے بیان کر رہے ہیں صورت التقاثر تو صورت التقاثر کے یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ الہا کو متقاثر کہ تم کو غفلت میں یعنی کہ زیادتی کی چاہ چاہ نے تم کو غفل کر دیا غفلت میں ڈال دیا الہا کو متقاثر زیادتی کی چاہ نے تم کو غفل بنا دیا غفلت میں ڈال دیا یعنی کہ زیادتی کی چاہ کیا کہ دنیا سے محبت مال و دولت سے محبت کہ ہم کو اور زیادہ یہ چیز مل جائے وہ زیادہ مل جائے وہ زیادہ مل جائے وہ بھی مل جائے مطلب سب کچھ مل جائے ہم کو تو زیادہ کی چاہ نے تم کو غفلت میں ڈال دیا تم کو غفل بنا دیا حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم اپنے قبروں تک پہنچ گئے قبرستان تک پہنچ گئے یہاں تک کہ تم مر گئے یعنی کہ تم فوت ہو گیا قبرستان میں قبر میں تم کو دفن کر دیا گیا کلا صحبت عالمون یقینا یا یقینا تم جان لوگے انقریب تم جان لوگے پھر انقریب تم جان لوگے کلا لو تعلمون علم اليقین یقینا تم جب تم کو یقین ہو جائے گا اس بات کا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ کہ انقریب تم جو ہے جہنم دیکھ لوگے یعنی کہ تم لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ جب تم دیکھ لوگے جہنم کو جب تم دیکھ لوگے سُمَّ لَتَرَوُنَّ حَائِنَ الْيَقِينَ اور پھر تم اسے یقین کی آن سے دیکھ لوگے یعنی کہ تم اب حقیقت میں دیکھ لوگے کہ جہنم کیا چیز ہے اس کے بعد سُمَّ لَتُسَرُنَّ يَوْمَئِدٍ عَائِنِ نَعِيمِ پھر اس کے بعد تم سے تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا یعنی کہ آنکھ کان ناکھ دل دماغ تمام کی تمام چیزیں اور اللہ رب العالمین نے یہ تو جسمانی چیزیں ہو گئیں اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ رب العالمین تم کو دنیا میں چیزیں دی ہوں گے وہ تمام چیزوں کا تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا کس طریق سے استعمال کیا آنکھ دیا تو آنکھ کا کس طریق سے استعمال کیا دل دیا تو اس دل کا کس طریق سے استعمال کیا وغیرہ وغیرہ تمام چیزوں کا اللہ رب العالمین تم سے حساب لے گا تو ہمیں اللہ رب العالمین کی محبت میں ہمیں پاگل نہیں ہونا چاہیے اس لئے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں صاف طرح پر فرمایا دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے یہ دنیا جو ہے انسان شیطان دنیا کو خوبصورت طریقے سے بنا کر کے پیش کرتا ہے جبکہ یہ خوبصورت ہے نہیں آپ اگر دھیان سے دیکھے تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی محبت کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے عبارت کریں ایسا نہیں کہ دنیا آپ کو نہیں پانا دنیا بھی آپ پائی دنیا کے لئے بھی آپ تک ادعو کیجئے کوشش کیجئے لیکن اس میں آپ اللہ کو نہ بھول جائیں آپ عبارت کریں پانچ وقت کی نماز پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں اور اس کے بعد دنیا حاصل کیجئے جائز طریقے سے اس میں کوئی منع والی بات نہیں اس لئے دعا جو ہے قرآن کے آئیت بھی کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ کی اچھا دنیاوی زندگی اور اچھی آخرت کی زندگی کہ اللہ اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کا حکم دیا اس کے بعد آگے یہاں پر حفظ حدیث کے بارے بیان کر رہے ہیں کہ تمیم ابن عوی صداری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سارائی اللہ علیہ وسلم موسیقت وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم آف دا امہ تو اس حدیث میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ سنسیارٹی کا مذہب ہے تو نصیحت جو ہے وہ خیرخواہی وہ بھلائی وہ اس کو نصیحت کہتے ہیں تو امام نوی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ پورے دین کا خلاصہ ہے کہ تمام کی تمام چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئیں کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے کتاب اس کے رسول اور تمام کی تمام چیزیں اس میں بیان کی گئیں کہ کس طریقے سے تمام کی تمام چیزیں ہیں اور پھر اس کے بعد جو بیان کیا گیا اس حدیث کا سب سے خاص جو مدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب پر جو ہے جو صحیح چیزیں اس پر عمل کرتے ہوئے اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا جو شرک و بیدات ہے جتنا کوشش کرے ہم شرک و بیدات سے ہمیں بچنے کی یہاں پر کوشش کرنی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں حدیث کی بہت لمبی تفصیلیں میں اختصاراں یہاں پر آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے تمام کی تمام چیزیں یہاں پر ہیں اب جیسے ایک ایک ورڈ یہاں پر ہم سمجھیں یہ گوشش کرتے ہیں کہ میں مذہب اسلام جو ہے وہ سنسیارٹی اور ویل ویشنگ والا مذہب ہے تو اس کا مطلب یہاں پر بیان کرنے کا یہ ہے کہ مذہب اسلام جو بھی چیزیں ہمیں سکھاتا ہے تو اس کو ہمیں ہو بہو مان لینا اس میں کوئی بھی تبدیلی ہمیں نہیں کرنی ہے اس کے بعد ہے کہ ہم نے کہا کہ اللہ سنسیارٹی اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو تمام کی تمام چیزیں ہمیں عطا کی ہیں ان تمام چیزوں کو مانتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کے جو باتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائیں ان پر عمل کرنا اور اس کے بعد جو کتاب میں یعنی کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین تمام کی تمام چیزوں کو بیان کیا اس پر ہو بہو جیسا بیان کیا گیا اسی طریقے سے ایمان لے آنا اس کے بعد اللہ کی نبی سے دا محسنجر اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا اس پر بغیر چونچی رہا کی ہوئے ہم کو اس کو قبول کر لینا ہے اس کے بعد اندر سنسیارٹی آف آل دا لیڈرز آف دا امہ تو یہاں پر جو بھی چیزیں بیان کی گئی ہے اومنرس اندر اس کے بعد جو بھی علماء اکرام اس امت کے جو خلیفہ ہوں گے جو بھی تمام کی تمام چیزیں جو صحیح باتوں کو بیان کریں گے ان امور میں ان کاموں میں ان کی مدد کرنا اور اسی طریقے سے ان تمام کی تمام چیزوں کو کرتے ہوئے تمام دینی باتوں پر عمل کرنا تو یہ ہے الدین النصیحہ یعنی کہ دین جو ہے وہ خیرخواہی کا مذہب ہے وہ تمام کی تمام چیزوں کو اس حدیث میں بیان کیا گیا لہٰذا ہمیں بھی اسی طور پر اسی طریقے سے عمل کرنے کی یہاں پر ضرورت سوڑی ٹائم بتا رہے ہیں کہ جو رحم دلی ہے وہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے تو ڈی ارسلیان ٹوڈے آم گونگ تیل یو ایوٹیفل سوڑی اف آمین کو انٹر جنہ فور ہز کائننیس سوارس سانیبل کہ ایک شخص کے بارے میں ایک بہت خوبصورت سوڑی آمین پر ہم پڑھیں گے کہ جو شخص اپنے رحم دلی کی وجہ سے جانور کے طرف رحم دلی کی وجہ سے وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا ابو حریرہ میں اللہ بھی پیلیز ویدیم سید اللہ سیدہ اللہ علیہ وسلم سیدہ امن saw a dog eating mud from the severity of thirst so that man took a shoe and filled it with water and kept on pouring the water for the dog till it quenched its thrust so Allah approved of his deed and made him enter paradise بخاری 173 یہاں پر بہت معمولی سی مثال یہاں پر پیش کی گئی ہے ایسی مثال یہاں پہ بہت زیادہ مل جائیں گی تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بیان کیا کہ ایک شخص نے ایک پیاسے کتے کی پیاس بجائی میں اقتصاراً یہاں پر ترجمہ کر رہا ہوں صرف کہ ایک پیاسا کتا تھا تو ایک شخص نے جب دیکھا کہ وہ بہت زیادہ پیاسا ہے تو اس کو اپنے اس نے اپنے جوتے میں پانی کو بڑھا اور پھر اس کے بعد کتے کو بھوڑ کرتا گیا پانی کو پھلاتا گیا حتیٰ کہ اس کا پیاس جو ہے وہ بوجھ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا تو اللہ رب العالمین کو چھوٹے سے چھوٹے عمل بھی اتنے زیادہ پسند آ جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخش کر کے انسان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے اسی لئے یہاں پر بیان کیا ہے کہ have you seen how Allah forgave them forgave the man and divided him paradise for his little act of kindness towards an animal جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی رحمدلی کی ایک چھوٹی سی اچھی کار کردائی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا اس کے بعد ہے کہ therefore we can take the lesson from the above story that the one who treats animals with humility Allah will forgive his sins and reward him and the one who tortures and troubles the animals and unnecessarily Allah will punish him تو یہ یہاں پر جو آگے چیز بیان کرنے وہ یہ کہ اس لیسن سے ہم یہ سیدھ سکتے ہیں کہ انیمل کے ساتھ ہم کو کس طریقے سے پیش آنا ہے اللہ رب العالمین ایک کے ایک کتے جیسے معمولی جانور کے ساتھ بھی رحمدلی کا معاملہ کرنے پر اللہ رب العالمین نے اس شخص کو وہاں پر معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جانوروں کے ساتھ بہترین معاملہ رکھیں ان کے ساتھ بھی وہ بھی اللہ رب العالمین کے مخلوق ہیں تو انیسیسیرلی ان کو ہم چوٹ نہ پہنچے جیسے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کتے کو دیکھتے تو ڈھیلا اٹھا کر کے مار دیا کسی بھی جانور کو دیکھتے تو ڈھیلا اٹھا کر کے مار دیا کچھ بھی کر دیا کچھ بھی ان کے اوپر پھیک دیا تو نہیں یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں کرنی ہے وہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں ان کو بھی برا لگتا ہے ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے ان کو بھی درد ہوتا ہے بھلے سے وہ بول نہیں سکتے ہیں وہ تو بے زبان ہیں تو وہ کیسے بولیں گے ان کے ساتھ ہمیں اور زیادہ رحمدلی کا معاملہ کرنا چاہیے لہٰذا جو نہ پاک جانور ہے وہ نہ پاک ہے ان سے آپ در رہیے چلیے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اسی سے کتہ نہ پاک ہے سوار نہ پاک ہے نہیں اسی لئے یہاں پر ہے کہ دس سٹوری ٹیچس اس ٹو بی کائنڈ بیت آنیملز یہ سٹوری یہ جو کہانی یہ ہے ہمیں یہ حدیث سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ہمیں آنیملز کے ساتھ کائنڈلی پیش آنا چاہیے اچھی طریقے سے پیش آنا چاہیے اب آگے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ سپیچ پور انجون ورچویس آب دا پروفیٹ تو سپیچ کے بعد میں پچھلے لیسن میں 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 نے بتایا تھا ایک اس طریقے سے ہمیں سپیچ دینا ہے تو ہم نے توہید کے بارے میں پڑھا تھا اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ وحدہ وصلاة واسلام علیہ وآلہ نبی عبادہ وآلہ 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 رسپیکٹڈ فیکالٹی میمبر بردر بردر ایسے میں بیان کر رہے ہیں ایسے میں بیان کر رہے ہیں ایسے میں نے بتایا تھا یہ سلام کے ساتھ ہم شروع کریں گے اس کے بعد خطبہ اول اس کے بعد جو بھی میمبر سے ان کو ہم خطاب کرتے ہوئے ان کو بولتے ہوئے اور اس کے بعد پھر آگے ہمارے میرے آج بات کرنے کا جو موضوع ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیتیں بردر 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 پر اللہ وآلہ وآلہ اللہ سبحانه و تعالی enumerates of specialities of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورة العراف سورة نمبر 7 آیت ورس نمبر 157 اللہ سبحانه و تعالی الذین یتبعون رسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یعمرهم المعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث ویضع عنهم اسرهم الاغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معا اولائی کا هم المفلحود those who follow the messenger the unlettered prophet whom they whom they find written in what they have of the and what they have of the Torah and gospel تو یہاں پر جو چیز بیان کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کے اوپر یہ آیت کریم ہے تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ those who follow the messenger وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو follow کرتے ہیں the unlettered prophet ایک کے امی ایک کے جاہل نبی کو مانتے ہیں whom they find written in what they have of the Torah and the gospel اور ان کتابوں میں اپنی پرانی کتابوں میں تورات اور اس طریقے جو بھی کتابیں تھیں آسمانی ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتوں کو بیان کیا گیا تھا اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر is right and forbids them what is wrong and makes laughful for them the good things and prohibits for them the evil and relieves them of their burden and the shackles which were upon them تو آگے یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو صحیح چیزوں کی طرف دعوت دینے والا نبی ہے جو غلط سے تم کو روکتا ہے جو لافول چیزیں ہیں وہ تم کو بتاتا ہے اچھی چیزوں کا حکم دیتا ہے بوری چیزوں سے روکتا ہے اور تمہارے اوپر سے تمہارے جو burden ہے اس کو کم کرتا ہے جو تمام کی تمام چیزیں تھی اور اس کے بارے ہے who have believed in him تو جن لوگوں نے بھی اس نبی پر ایمان لائیا اعتبار کیا honored him یعنی کہ اس پر ایمان لائیا supported him and followed the light which was sent down with him اور ان کو support کیا ان کو مانا ان کی باتوں پر عمل کیا it is those who will be the successful یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہوں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پر چیزوں کو بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جاہل ہوتے ہوئے بھی ایک کہ وہ امی تھے اس لئے اللہ رب العالمین قرآن میں فرمائے اللہ رب سورہ جمعہ کی تقریباً آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ہی جاہل کو ایک نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا ٹھیک ہے بعد میں اللہ رب العالمین ان کو دین کے بارے میں تمام کی تمام چیزوں کو سکھلایا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آگے بیان کریں The above is the introduction of محمد صلی اللہ علیہ وسلم that Allah himself gave in the Quran کی اوپر جو چیز بیان کی گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں بیان فرما لیا کہ میں اپنی بات کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فالور بنا دے سچا ماننے والا بنا دے ستاعت گزار بنا دے آمین الحمدللہ رب العالمین تو اس طریقے سے ہم تقریر کو ختم کر دیتے ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں تمام کی تمام چیزوں کو یہاں پر بیان کیا گیا اب آگے بیان کر رہے ہیں آپ لوگ کو پورا کمپلیٹ کر لینا ہے آنسے دا کوئیسٹنز گیون بیلو نمبر ون ہے کہ what is the meaning of the word رب رب کا کیا مطلب ہے جیسے کہ بیان کیا گیا ہے لیسن میں آپ لوگ دیکھ لیجیے گا how would you recognize your رب آپ اپنے رب کو کیسے پہچانیے گا نمبر ثری ہے کہ mention any two creatures from the creations of اللہ کہ کسی بھی دو کیچرز کو اللہ رب العالمین کے creations میں سے یہاں پر ذکر کیجئے نمبر فور ہے what was the mission of the professor اللہ کیا کمانڈ دیا گیا وہ یہاں پر بتانا ہے until where should you watch your hands کہ کہاں تک آپ کو وزو میں اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے which foot should you watch first during وزو کہ اپنے کون سے پیر کو آپ کو پہلے دھونا چاہیے وزو میں until where should you watch your feet in وزو اپنے پیر کو کہاں تک آپ کو وزو میں دھونا چاہیے how many times should you wipe your head for masa during وزو کہ اپنے سر کا مسا کو کتنی بار کرنا چاہیے arrange the following parts of the body in the order of وزو کہ وزو کے order میں جو نیچے آگے part دیے جا رہے ہیں وزو کے order میں ان body part کو آپ کو arrange کرنا ہے تو feet, head, hands, face تو یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ وزو کے وزو میں جو جو عذاب آیان کیے گا ہیں یہ چاروں تو اس کو body parts میں آپ کو arrange کرنا ہے کہ کون پہلے آتا اور کس طریقے سے تمام کی تمام چیزیں کہ پہلے آتا مطلب یہ یہاں پر ہے کہ پہلے ہم کیا کرتے ہیں یعنی کہ پہلے ہم پیر کو دھوتے ہیں یا سر کو دھوتے ہیں یا face کو دھوتے ہیں یا hand کو دھوتے ہیں تو جو بھی جس کو بھی ہم پہلے دھوتے ہیں اسی کی ذریعے سے پہلے ہم آگے اسی طریقے سے ہم جائے مان لیچ as an example کہ ہم پہلے پیر کو دھوتے تو نمبر ون پر ہم پیر کو رکھیں گے اس کے بعد اگر ہم ہاتھوں کو دھوتے تو نمبر دو بار ہاتھ کو رکھیں گے اس کے بعد اگر ہم سر کا مسا کرتے تو تین پر رکھیں گے اس کے بعد اگر چہرہ دھوتے تو ہم چار پر رکھیں جیسے کہ یہاں پر بیان کیا گیا لیکن یہ غلط طریقے سے بیان کیا گیا تو اس کا صحیح طریقے سے آپ کو بیان کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم کرتے ہیں اس کے بعد پروجیکٹ بر رکھے ہے کہ میمورائز write on a chart and hang it کہ names of few angels تو یہاں پر ان پانچوں نبیوں کے نام کو آپ کو یاد رکھنا ہے جتنے بھی فریشتوں کے نام یہاں پر بیان کی گیا اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے تو یہاں پر جبرائیل علیہ السلام in charge of delivering revelation کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون تھے یہ وہی لانے والے تھے وہی کے انچارج تھے میکائل علیہ السلام in charge of bringing the rain کہ یہ بارش برسانے والے فریشتے ہیں اور اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام the blower of the horn on قیامہ کہ یہ قیامت کے لیے صور پھکنے والے فریشتے ہیں اور اس کے بعد ملیک الموت the angel of death ملیک الموت یہ وہ فریشتے ہیں جو کہ موت لیتے ہیں یعنی جو کہ روح نکالتے ہیں جو کہ انسان کو مارتے ہیں منکر نکیر علیہ السلام کے the questioners in the grave کہ منکر نکیر جو ہیں یہ جب آپ مر جائیے گا جب قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو یہ منکر نکیر جو ہے سے کہ آ کر کے سوالات کریں گے تو اٹھ کے ہم منکر نکیر کہتے ہیں تو یہ ایک دو تیر چار یہ پانچ فریشتوں کے بارے میں پانچ طرح کے فریشتوں کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا تو اس کو آپ لوگ کو یاد کر لینا ہے ایکسرسائیز نمبر 3 فلندہ بلانکس تو اس کو آپ لوگ کمپلیٹ کر لی جائے گئے ایکسرسائیز نمبر 4 میں کچھ نہیں کرنا تو یہ تمام کی تمام چیزیں تھی جو ہم نے یونٹ 2 میں سیکھیں کہ کس طریقے سے تمام کی تمام چیزوں کو ہمیں کرنا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں لکھنے پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین یا رب العالمین و السلام علیکم ورحمت اللہ و براکاتو